سمیل آریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا يَعْنَا رُحُونِ بَرْدَوْا وَسَلَمُنْ عَلَىٰ اِلْعَمِينَ وَعَرَادُوا بِهِ قَيْتًا فَدَا اللَّهُمَ الْأَخْسَرِينَ صدق اللہ الرحیم وصدق رسول اللہ الرحیم تاریخ تمام اللہ الرحیم العالمين کے رضو سلام نبی آخر زمان محمد نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین مطلب اسلامی کیلندر کا آخری مہینہ مہین دلدر جب کبھی آتا ہے حضرت عبرانیم علیہ السلام کی یاد ان کے جذبات ان کی تمنائیں ان کے ارزائیں ان کے خوصلے ان کا تعالق بلنا ان کا جذبہ وفارائی ان کا ہر حال میں اپنے آن کو اپنے رب کے لیے سرینڈر کرتے چلے جانا ان کے قربانیاں ان کے امتحانات ان کی آدمائشیں یہ ساری چیزیں اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی دادا بڑا دنیا کے کونے کونے سے برانیمی صدا پر حبے کہنے والے خوابے مرکز توہین پر زمانہ شروع ہو جاتے آپ کے مرکز توہین پر حبے ہیں چار ہزار مرکز پر حبے کونے والے خوابے کہنے والے خوابے ڈاو نبی اللہ اللہ علیہ السلام کی آمد کو چورہ سو مرکز پر حبے ہیں براغیم علیہ السلام آج سے چار ہزار پرس پہلے سبید کو تشریف لائے تو ہم یہ تصور کر سکتا کہ چار ہزار پرس پہلے بندہ خدا نے آواز بلند وہ ضرور پر جبکہ بیمینیکشن کوئی آسان چیز نہیں تھی کوئی ایسی جدید ٹکنولوجی نہیں تھی کہ ایک آواز دنیاں کے کونے سے بوسرے کونے تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ جائے لیکن دبلان نے حبود دیا کہ بارث ان جنہ سے بلحج ابراہیم لوگوں کے درمیان میں آباد بلند کرو رضان دو کہ لوگ حج کے لیے آئیں رجالم آلات اللہ حصان میری یادینہ من کل افرچ نامی پیدر آسکتے ہوں تو پیدر آئیں دبلی پتی تیز رفتانیوں پر سمار اوپڑ آسکتے ہوں تو ویسے آئیں جیسے آسکتے ہوں آئیں اس در کا رچ کریں لیے شہد و منافع آلات تاکہ وہ منافع جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں ان کا وہ مشاہدہ کریں اور پچھا مخرق دنوں میں اللہ کو یاد کریں جانور پر راہ کا نام تو کسی کے رہنوں کو مانتے بھی یہ بات نہیں آسکتا ایک بندہ خدا ہاتھ سے چاند ردان پر پہلے آواز بھگائیں تو جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی صدا کی ممولیت میں اضافہ ہی ہوگا چکا جائے لیکن یہاں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اللہ نے ابراہیمی صدا کی ممولیت میں دن پر اضافہ ہی کیا گالے گورے مرد عورت بچے جوان بھوڑے مختلف اگلت رسلوں سے زادہ پڑھنے والے مختلف زمانے بھولنے والے مختلف اگلت علاقوں کے رہنے والے ابراہیمی صدا پر لکھائے کہنا ہما لکھائے کہتے ہیں لکھجے توہین کو پہنچتے ہیں اور پہنچتے ہیں ہندو انہیں دو کمڑوں میں پہنچتے ہیں سب خمرن ہو گئے اور اب پیشت یہ ہے کہ سب بھی زمان پر اتفاند بھی ایک ہی ہے اور پھر اس کے ساتھ سا زادہ ایبار بھی بھی ایک ہی سپریٹ ایک ہی جذبہ ایک ہی پر مناہ ایک ہی اثر کیا بجھے کہ اللہ حضر آرمین نے اپنے ایک بندے کی صدا کو اتنی غیر حاملی مقبولیت اتار کی کہ چاند ہزار پر اتنے کے باوجود اس کی صدا کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا کیا بجھے کہ اللہ حضر آرمین کی نگاہ میں ایک بندے نے اتنا بلند مخام آتے کیا کہ اس کو اللہ نے یاد کیا کہ کہ اِنَّ اِبْرَانِیمَ آقَانَ اُمَّتًا خَانِطًا لِلَّانِ نَدِیبًا اِبْرَانِیم تو اپنی ذات میں ایک امت تھی وہ کام جب پوری ایک امت تھی کرنے کا تھا اِبْرَانِیم اِسْتَانِ 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 اُسْتَانِ قَانِطًا اللہ نے ان کی تعریف کر دیئے کبھی کہا کہ اِنَّ اِبْرَانِیمَ الْحَلِيمُ وَنَقْوَامُ الْمَلِيمُ بے شکر اِبْرَانِیم بڑے باگکار بڑے پردبان اور ایسا دن چھٹنے والے تھے جو بار بار پرنٹ کا ہماری طلبان کیا بجھے ہیں کہ اللہ نے جب کبھی ان کا تذکرہ کیا تذکرہ کا اخدام کیا وَمَاْقَانَا مِنِ الْمِشْرِقِينَ وَلَمْ يَبْوَ مِنِ الْمِشْرِقِينَ وہ شد کرنے والوں میں سے لیتے وہ شد سے شدید افرس کرنے والوں میں سے تھے وہ شد پرزام تھے ایک بڑے زبردست ہوسوں ہی تھے ایک بندہ خدا کی لگام فے اتنا مقام بلند حاصل کرتا ہے کہ اس کے بارے میں اعلام کیا لاتا ہے کہ انیجاہیوں کا لینا سے اماموں ابراہیم نے ساری دنیا انسانیوں کا لیلر بناتا ساری انسانی دنیا کا مہرہبر اور امام تمہیں بناتا اور امام نے بنایا تو ایسا بنایا کہ آج ساری دنیا کے یہودی ابراہیم علیہ السلام سے باہمتگی پر فخر کرتے ساری دنیا کیسا ابراہیم علیہ السلام کا نام اکرام سے لیتے اور یہ مسلمان تو کوئی نماز ہوں کے تذکر کے بگر مکمل ہوئی ایک بندے کو اللہ نے مقولیت دی تو ایسی مقولیت دی کہ دنیا کی آبادی کا دو تھا حصہ سے آدبی ابراہیم علیہ الرحیم علیہ الرحیم علیہ السلام کیا پہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی یہ ہر دعاں کو ہوئی کبھی دعاں کی یہ پردگار دے کہ مرکات ناثر مانے سالیہی میں سے ہو تو اللہ نے ایک بے مثال لڑکاتے کہ بھی دعاں کی کہ پردگار نے شہر کو امن کا شہر بنا تو شہر مکہ کو اس طریقے سے امن کا شہر بنایا گیا کہ اس کا نام نہیں بلکل امین پڑھ گیا انسانوں کا حقر تو بڑی دور کی بات ہے وہاں پر خانس کے تینکیوں کو پر وہ کھارنے سے منع کر دیا انہوں نے دعاں کی کہ پردگار شہر کے لوگوں کو پھر کھلا وردوک امن السمراء تیل آتنا ہوں نے شکروں تاکہ اس پر رضاں بنے اللہ نے اس وعدی خیدی زب میں جہاں پر کھانے اور مینے کی کوئی چیز وہاں ہی ہوتی تھی دنیا کے ہر دونے سے ہر غزم کے پھر پہنچانے کے انتظام پر جب انہوں نے بھکارا کہ پردگار میری نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو بھرکا کرنا اللہ نے ایک عظیم الشام محمد مسلمہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ان کے نسل میں جبتا کرتا انہوں نے جوا کی کہ پردگار ہماری نسل میں سے ایک ایسے نبی کو رٹھانا جو لوگوں کے سامنے تیری آیات کی تلافت کریں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر ان کے نموز کا تذکیہ کرے تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے جواب پر ان کی نظم میں جبتا ایک بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مکمولیت عطا جو چیز مانتا ہے اسے عطا کی جاتی ہے اور پھر اس کا تذکیہ کیا جاتا ہے تو اللہ علیہ وسلم بخر سے اس کا تذکیہ آگیا اخت کوئی وجہ تو ہوگی کہ خدا کی نگاہ میں ایک بندے کا مقام بلن ہوا تو اتنا بلن ہوا اتنا بلن ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سُمْا وَحَنِنَا اِلَيْنَا 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 مِلَّتَ عِوْرَانِيْنَا حَنِمَا پھر ہم نے آن کی طرف کہی کی ہے نبی کہ آپ کو بھی کرنی ہے مِلَّتِ عِوْرَانِيْنِ کی وہ ایک صورت دے ورشت کرنے والوں میں سے دی اور جن کے بارے میں اللہ کے حصول نے امام بتائی کہ حشر کے پیدان میں جب سب پرہنا ہوں گے نفس آنسی کی کیفیت نہ ہوں گے تو پھر اُس کے بعد سب سے پہنے جس شخصیت کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی پیدانے اچھا اور اہلِ علم اس بات پر متفق ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مخاب اگر کسی حسنی کا زمین پر ہے تو وہ ابراہیم علیہ وسلم کا مخاب انتیس سن پر موسیٰ علیہ وسلم کا چوتھان بریسہ علیہ وسلم کا اپنے اس کے بعد دیگر پہنے پرانی حقین کی پچیس صورتوں کی درسل آیات میں اللہ عب العالمین نے ابراہیم علیہ وسلم کے تذکر آئی بار بار اگران نے مختلف اندازوں کا تذکر آئی تو وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم ایک مشن کیلن پر تارا تھی اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اس راہ میں آنے والی ہر آسمائش تو انہوں نے انگیز کیا زندگی کے کسی مرحلہ پر اس مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار دیں گے وہ مرحلہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بلکل اتدائی زندگی کا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ باپ بتوں کی خرید فروض کرتا اور باپ کی پوزیشن اس مملکت عراق میں یہ ہے کہ وہ اس مملکت کے مذہبی سربراہ کی پوزیشن کرتا نمرو جوہاں سیاسی سربراہ ہے تو مذہبی سربراہ آتا ابراہیم علیہ السلام اگر کوئی اس قلل نہیں نہیں کرتے تو بلکل اتدائی میں انہیں مملکت عراق کے چیف پریس کی پوزیشن ملنے والی شاہی پجاری وہ بنتے پجاری کے سربراہ اور پستیم کیا جاتے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے مللے پر اس پوزیشن کو پھٹایا پھر موسیٰ مللہ خوزیشن کے ابراہیم علیہ السلام ایسے ماہوں میں تھے کہ ہر طرح کچھ سورج کی پرسیشن چاند کی پرسیشن ستاروں کی خدایی کو مانا جاتا نمرو کو بادشاہ کے ساتھ خدا تصدیم کیا جاتا بے شمال خدا ایسے میں جبکہ توہین کا کوئی نامو نشان نہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہفتی تلاش کے مشکل ملنے سے خدا کیا آفاف اور آنسوس ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا خدا کے نشانیوں پر غور کرتے کرتے بلا آخر اس نتیزے پر پہنچے کہ یہ خسنیاں اس کا آئنام کی کبھی بھی خالق اور مانک نہیں ہو سکتی بلا آخر انہوں نے خوف کے درمیان میرے بات کا اعلان بھی کر دیا کہ میں فاطر سمامات قلص کے علاوہ کی تھی اور خدا کے ذریعی تصدیم کر سکتا اور پھر اس کے پانے وہ ابراہیم علیہ السلام کہتا کہاں پر انہوں نے یقین کے حصول کے لئے تکرون دکھا ربی عرینی نہیں بتو حیل موتا میرے رب مجھے بتا کہ تو کیسے خورجوں کو سکتا کرتا اللہ نے اسے کہا کہ اولا تو من ابراہیم کیا تو ہم پر ایمان نہیں رکھتا تو انہوں نے کہا کہ بلا ایمان رکھتا لیکن دن کا اسے منان چاہتا تو کہا گیا کہ فکر سربا سب من اتی ابراہیم چار بھرنوں کو لو بسر اُنہ الیئی کپنے سے معموس کر لو سمدان آلہ کل جب ایم اُنہ جسن سمد اُنہ یادین اکس آیا جب اچھی طریقے سے معموس سو جائیں تو چاروں کو صبح کرو ان کے تکڑے کرو تکڑے آبس میں ملاؤ اور ان کے چاندی سکر چار الگ الگ پاڑوں ملی لگ اور ان کو بکاؤ جب انہوں نے یہ کیا تو وہ فرید دور سے گیا ابراہیم علیہ سلام پیدا یقین کے مقام پر اللہ نے پہنچا ہے مجھے یہ کہ اللہ کو زمین پر جس شخص سے جتنا بڑا کام لینا ہے اللہ نے اسے یقین کہ انہیں بلد مقام پر پہنچا ہے عیسیٰ علیہ سلام سے بڑا کام لینا تھا اللہ علیہ نے کئی موجیز ان کے دریئے سے دنیا پر دیکھ رہے موسیٰ علیہ سلام سے قدیم کام لینا تھا اللہ نے راہ کام لینا تھا چنانچہ جنت اللہ کا راہ مشاہدہ ہی کروانی آئے اور ابراہیم علیہ سلام کا تذکرہ کرتے میں کہا گیا ملکوت السماعات بلد ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اندر ملکوت کا مشاہدہ کروائے نشانیوں کا مشاہدہ کروائے تاکہ وہ یقیت کرنے وارم میں چھو ہو جائے اور اللہ نے یہ نشانی دکھ لائی اور پھر اس کے بات ابراہیم علیہ سلام کے لیے وہ مرل آتا جبکہ خون کو خبردار کیا ایک سلید مسرکان مام جہاں توحید کی ذا دینا کوئی آپ نے آپ کو موت کے حوالے کرنے کی مدر آدم لیکن صدر ابراہیم نے اس ماہور میں صدا کو بنت کرتے جبکہ ابراہیم نے اپنے باہ اور اپنی خون سے کہا کہ انی برام مما تعودون میں بری ہوں محفوظوں سے جن کی آپ لوگ پرندش کیا کرتے اور مہت پاہی دار بات میں ابراہیم دار حراق شہر اول میں بوزی جس نے مجھے میدا کیا وہ میری ہدای کا سامان کرتا واللذی ویقعن ویسقین وہی مجھے کھلانا ہے وہی مجھے پھلانا ہے ویزا مرس ویسقین میں جب بھی مان پڑھتا ہوں تو وہی مجھے شمع دیتا ہے واللذی امید انی صنع ویسقین وہی مجھے ابراہیم دوقع ہے کہ یوم جلدہ کے دن میری مغفرت کر رائے وہاں تی پاکی داخل سب کی دعوت ابراہیم انفرات میں عراق کے چپے چپے پہ گوش دی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علی سلام کو باپ نے واہ نہیں کہی کہ ابراہیم اگر تم اپنی شیطان شیطان کی پرستش مکی چھیں شیطان تو رحمان شیطان تو رحمان کا ناثر مانے اب جاں مجھے در ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو چھو لے بڑے برسوس انداز میں باپ کو انہیں نسیح دیکھی لیکن باپ ماننے کے لئے تیار نہیں تو گھر کو چھوڑ دینا خوف کے سامنے اپنے بیران کو مختلف انداز میں رکھا اور دیکھا کہ خوف توجہ بھی کرنے کی تیار نہیں تو بلا خرص سبخ سکھانے کے لئے انہوں نے ان کے معاملوں کو توڑا ہو سوائے ان کے بڑے معامل کو تا کے وہ بڑے معامل کو جب دیکھے تو بلتے اپنے ذل میں سوچنے پر مجمور ہو جائے ان کے پیچھے وہ ان کے بڑھانے میں خوص پڑا پھراب آلے ہم ضرب بی یمی پھر اپنے لا یہاں سبھو ان پر بڑا فران یہ کہتا ہے تو ان کے لوگ واپس آئے اور یہ دیکھیں آپ اس نے گفتو کیا کہ یہ کس نے کیا ہے بات نے سنا ہے جس ابراہیم کا آدادہ ہے اسی لئے یہ دام کیا گیا ابراہیم علیہ السلام تک چاہتے ہی تھے قوم کی توجہ فران وہ نے کہا کہ تمہارا بڑا معقود ہے اس سے کیوں نہیں سوال کر بڑا جہو الان اس قرآن کہتا ہے کہ وہ دلوں میں جھان کلے پر کمر ہو ابراہیم علیہ السلام کے سوال جو اپنے ساتھ لیم کی حفاظت نہیں کرتے دوسروں کو کیا نفر حسان پہنچائے لیکن بجائے اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنتے ابراہیم علیہ السلام کو پیش دیا گیا نمون کے دربان وہاں ان مباحثہ ہوا اور اس مباحثے کے بات بلا اختیار وقت خوم باپ سب نے ملکر بلے جفہ پیرنا کر دیا کہ جلال ابراہیم کو اے ذریعے اپنے معمودوں کی مدد آپ کا راضی یار کر کے ان کو چھوک دیا اس مجھلے پر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے باپ مجھے معاف پر دیجئے آئندہ میں تو ہی کناہ نہیں دوں گا اے میری خوف کے لوگوں میں چھوڑ دو آئندہ میں اللہ کی بندگی کی طرف نہیں بلاؤں گا بلکہ پورے اتمنان کے ساتھ اپنے کوخف پر رڑے رہے اللہ ہمارا کار ساتھ ہے اور پہدری وکی ہے اور جب آگ میں پھیکا گیا تو اللہ نے آگ کی اس صفر کو ختم کر دیا جو جرانے کی اپنے اندر رکھتی ہے اللہ کی عطا کے نتیجے دنیا کی کوئی چیز اگر خصوصیت رکھتی ہے تو خدا کی دی خدا اگر خصوصیت کو چھین لے تو پھر خان اس خصوصیت کو دوبار لیکن اللہ نے اس حصوصیت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک کام کیا کے آپ بہن دیا کہ خونی مردم اور سلام آگ تو چھنی اور سلامتی والی ہو دا ابراہیم کے صرف چھنی نہیں کہا گیا بلکہ سلامتی والی ہو دا بڑے اتمنان کے ساتھ ابراہیم علی نے پورے تین اتمنے کسی حضور العالم لکھتے ہیں کہ ان کے بعد آخر کی زندگی میں یہ واقع دن موسیقی تھا جب اس کی زبان سے جھگلہ نکل پڑا کہ ابراہیم تیرا اور پردگار بڑا عزیز ہیں جس نے اس آنگ میں بھی تجھے بچائے اس کے علاوہ کے بھی اللہ کے بارے میں ایک بھی جملہ حضور کی زبان سے کبھی صحیح عبراہیم علیہ اس کے پاس وہاں سا نکل فراہ کے مغلی بھی کنانے کو پہنچے وہ علاوہ جب اُل قضان ان کے نام سے جانے جاتا وہاں اسی دعوت توہید کے پرچت کو بلند پھر وہاں سے نکلے حرام تشریف وہاں اسی دعوت کی طرف لوگوں کو بلائے وہاں سے نکلے تو فلسطین کو پہنچے اتنی طویل جد ہمیں بلند علیہ سلام کی دعوت کو رفع میں نے صرف دی رفع ایک ان کی بیوی دوسرے پھر دیجے لو آپ پھر دیجے حضرت علیہ علیہ سلام کی بیو وہ بیوی حضرت علیہ علیہ سلام کی مسلمان ہوئی تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور حضرت عمر علیہ سلام کی بیوی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہا کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے بات میں ہجرت کی اہین کی اگر کسی موہمے پر تب چر آئی تو یہ چار موہمے پر اگر مقابل مقابل پر پہنچے خان کعبہ کے پاس ستر باہم علیہ سلام کو اموہ کے ہم بیوی اور بچے کو چھوڑ کر بچے لے جائیں اس موقع پر خان کعبہ اپنی جب پر صحیح شکل میں موجود نہیں تھا وہاں صرف ایک موچا ٹیلہ ہمارے 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 آفار زمانہ کا وہ شکاہ ہو گیا تھا وہ صرف ایک بیلہ کی نشانی کے ذات پر رہ گیا اللہ نے حضرت عباری علیہ سلام کو ایک بڑی آنمائش سے خدا کہ بیٹے پر زبان کرنے کا حق دیا اور اس آنمائش میں وہ کامی ہوتر گئے تو اس کے ملصبیں بھی ملتے لیکن خان کعبہ حضرت عبراہی علیہ علیہ سلام بھی کہ حضرت پہلے تیار تعمیر ہو ایسا نہیں برانت یقین تذکرہ کیا ہے کہ یاب کر وہ موقع جب کہ عبراہی اور اس مائن خان کعبہ کی دیوار رکھا رہے لیکن یہ خان کعبہ کی پہلی تعمیر لی سب سے پہلے خان کعبہ کی جو تعمیر لیے حضرت عاظم اور حضرت حبا کے آنمی تھی جس کا خزقہ خران ایک نے چھوٹ بارے کے آغاز میں کیا کہ روح زمین پر پہل آخر جو بندگی عرب کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کے سر رمیت میں واقع ہیں جس میں انسانوں کے لیے برکت دیں اور ہدای تو خران سلامت کے ساتھ بات بتاتا ہے کہ روح زمین پر اگر کوئی پہلی مدد بنائی گئی تھی تو مدد حرام خان کعبہ خوان نو نے جب آدم کی تباہی بچائی تو اس موقع خان کعبہ کی امانت مرلہ آیا کہ پھر انہیں کی سی وجہ سے منظم ہو گیا تو بنو جرون کے غرون نے اس کی تعمیر کی پھر اگر آیا کہ اس کی محل بڑی بوسیدہ ہوگئی تھی تو مال خان نے اس کی تعمیر کی اور پھر تاریخ میں بتانی ہے کہ مرلہ آیا جب خوریش نے محسوس کے نبی اکرم کی موجود کی خوریش نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ خان نکابہ کی تعمیر کریں کہ اس تعمیر میں ان کے ساتھ شہیئے کریں یہاں تک اور ناصد موقع بیش آیا جب کہ حضر اصبت کی تصیب کا مغال تھا خرید تھا کہ ان کے درمیان میں تلوار نے نکل پڑ اللہ کے رسول نے بڑے حکمت کے ساتھ اس مزدے کو حیل کیا لیکن اس موقع پر خوریش نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم خان کعبہ کی تعمیر کے لئے ست بھلا رخم کو خمول کریں گے حرام کو نہیں خمول کریں ندیجہ یہ ہوا کہ صرف اتنی رخم جمع ہو پائی کہ خان کعبہ کی اصل بیلنگ جب پہلے سے مولم تھی اتنی امانت کی تعمیر ممکن نہیں تو خوریش نے اس بیلنگ کو چھوٹا گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید دو تربیتیاں کر آئی ایک امانت چھوٹی کر دی وہ حصہ جو حدیم کہنا تھا خان کعبہ کے سامنے ایک چھوٹی سی دیوار سیدی سرکل شکل کی جو دیوار وہ حصہ پہلے خان کعبہ کے انتر تک حصہ خوریش نے اسے باہر کر دیا آرہم کی کبھی کی وجہ سے مزید یہ کہ خان کعبہ لیول پر رہے گا یا ایک سرزائے دروازہ رہے گا تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بار بار انتر ہوتے رہے اور اس میں اتباق کا انکان ہے کہ خان کعبہ کا تختص باقی نہیں رہے یہ سوچتے کہ خوریش نے یہ تبدیل انکر آئی نبی اکرم صلی اللہ تبدیل کا علم تھا اور اللہ کے رسول نے ان موقع پر ام الممینی نظر آئیشہ کے سامنے عباد بتنائی کے آئیشہ میں رتی چاہتا کہ خان کعبہ پر میں توڑ اور میں صلی سے اسے ویسے ہی بناؤ جیسے عبادی علی سلام نے اسے تعمیر کیا اور اللہ کے رسول نے دین و تبدیل کا تذکر آتی پھر ساتھ کہا لیکن عائشہ تمہاری قوم کے نئے نئے ایمان لانے وارم سے مجھے اندیشہ ہے کہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں اس لئے میں صلی سے اس ہی حال پر چھوڑ ہوں نبی صلی اللہ علی صلی پہلے جبان بات کے لوگوں تک پہنچ ایک مرح وہ بھی آئی نے کہ اللہ کے رسول پھر نماز پھر اور کہا کہ آئشہ تم یہاں نماز پڑھو یہاں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ خان کعبہ کے اندر جا کر نماز اور پھر کہ رسول نے وضا کی کہ تمہارے عبداللہ نے زبیر رضی اللہ پہتے دور خلاف بتایا تو اس موقع پر چھ کہ اللہ کے رسول کے فرامین تک پہنچے تھے انہوں نے خان کعبہ کی جب تامیر جدید کی تو خان کعبہ کے اندر جو دینوں تدید یا فریش تکی تھی ان دینوں کو ختم کر دوبارہ خان کعبہ کے اندر شامل کیا دوبارہ اس کے دو دروازے لگائے اور دونوں دروازوں کو کرم لیول پر بلا لیکن حجال یوسف نے جس موقع پر مکہ پر حملہ کیا اور اس نے پتھروں کی بارش برسائی تو اس کے نتیجے میں خان کعبہ کی دیوان کو شریف نخصان پہنچا کعبہ کی نئے سی سے تعمیر کی تو پھر سے اس نے وہی تبدیل کی پھر باری زور پھر پھر بات کے خسلی مقوران نے اس میں تبدیل ہی کرنا چاہت تو امام آدھ نے اسمار کا بسوان دیا کہ خان کعبہ کے ساتھ بار بار کی سیڑ چھوڑ کرنا اس کے عدد خلاف اس لیے جس حال میں ہم اس کی حال پر سوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں خان کعبہ ابھی تک اسی شکل میں سبی کرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ زندگی کو ہم دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ کا تذکرہ مختلف معاقے مجدیا اور ابراہیم علیہ صلی اللہ کے تذکرہ اس حیثیت میں کیا گیا کہ وہ بڑے نرم طبیعت کے حامل اللہ بل عالم بڑے محمد بھرے احضار میں یہ کہتا ہے ابراہیم بھرے کے بارے میں ہم سے جھکڑ گے رہا را صلی اللہ صلی اللہ تھی ابراہیم کیا ہے اور حصل میں حضرت ابراہیم علیہ سلام کی فرشتوں سے گفت ہو تھی فرشتے پہنچے تھے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ سلام کے گھر پر نوجوان لڑکوں کی شکل میں اور جس موقع تو حضرت ابراہیم علیہ سلام نے بچھلے کو بھونا آران کے سام پیش کو خبران گئے موت محسوس کرنے لگے اس لیے کہ عرب کا کلچر یعنی دشمن کے گھر جاتے تو وہاں کچھ نہیں تھا تھے ابراہیم علیہ سلام انہی بری سورس پر پڑھے لیکن اس موقع پر فرشتوں نے اپنی کوزیشن کو کلیئر کرتے رہے کام کہ خدا کے پھینجے بھی فرشتہ دے اور ایک تو ہم کو بشاق دینے کیلئے آئے ہیں کہ اللہ حضور عالمین آپ کو ایک نڑکہ آزا کرے بار دوسرے ہم ملود کے اوپر عظام لے کر جائے ابراہیم علیہ سلام کی بیوی بی بی اس گفتروں کو سنجھ رہی تھی حیرام ہوگر کہنے لگی کہ اس عمر میں ہم کو بیٹا ہوگا تو اس موقع پر فرشتوں نے کہ ابراہیم کے گھر واضح کیا تم اس کے اوپر تا جس محسوس کرتے رہے اتا جبینا من اللہ رحمت اللہ وبرکات اللہ وبرکات اے ابراہیم کے گھر واضح تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر اللہ کی برکت ہے اور پھر اس کے بعد ابراہیم کو یہ بات بتائی گئی کہ قوم ملوت کی تباہی کا فیضہ ہو چکا ہے ابراہیم نے فرشتوں سے مختلف کہ قوم ملوت کو مزید موقع دیا جائے فرشتوں تباہ کر دیں کہ مجھو ہم بتاتے آتے براہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فیض دی جائے محل دی جائے ابھی ان کو نہیں زمان کیا جائے لیکن بلا فرشتوں نے کہ ابراہیم جو فیضہ ہونا تھا وہ فیضہ ہو سکھا ہے اور اب ہم یہاں سے سیدھے برید آ رہے ہیں اس قوم کو تباہ کرنے کی لئے تو فران ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فمن تبیانی فائن حم انی اے میرے برور نکال جو میری پیار کی کرے وہ تو میرا ہی ہے جب میری نافرمانی کرے تب بھی تو حم رہے رہی بہا نافرمانی کرنے آرام پر بھی خدا کا عذاب دیکھنے لیے دیار بھی کوئی میری نافرمانی کرے تو تب بھی حم رہے تو رہی میں تو انہیں مات بن گئے اپنے باپ آذر کے حق میں مصرح کی دعا کی لیکن کو کہا گیا کہ ابراہیم مشرقوں کے لیے دعائی مصرح نہیں کرنی چاہتے تو پھر اس کے پاس ابراہیم موازہ کیا مگر سے نکل دے میں موازہ کی مقلب کی دعا کروں گا انہوں نے اس موازے کو پورا کرنے کی دعا بھی کی لیکن جب اللہ نے کو روک دیا تو پھر وہ روک دے تو ابراہیم منی صلی اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ایک فرد ہے پورے گل میں تنہا آج سے چار آج سال پہلے جب کہ ٹرانسپورٹ کی کوئی سفر میں سر نہیں جب کمیونکیشن کے کوئی سر اطراب کی ہے نہیں لیکن اس کے باوجود کئی ممالک کو تنہا سفر کرنے پہ 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 ہنچتے خدم خدم پر آدمائش کو خطر بن دی ہر اقتحان میں وہ نامیان جب کبھی اس کے پردگان نے اس نے کہا ابراہیم تب صلی تصدیم خم کر دو خال اسلام تو لرب العالمین اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کے حالے ہے تب اللہ نے انہیں یہ مخام بلند آئے اعلان کر دیا کہ جو وہ ابراہیم کے طریقے سے خوب موڑے اس نے تو اپنے آن کو اپنے لفظ کے حوالے گئے ویا ملت ابراہیم سے ہٹ کر کوئی طریقہ ازمین کے اوپر کامیابی پہ طریقہ نہیں جگہ جگہ تذکرہ اسی وجہ سے ہوگا بھی ہی آیا آدم قینات مقام ابراہیم کہا گیا کہ حدود حرم میں داتے ہو جاؤ مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو اپنے لئے مسئلہ سفا مربع جنہ کا تعالیٰ انہیں کی بیوی سے انہیں شاعر اللہ پر آخر کر دیا گیا انہ سفا والمر من شاعر اللہ کہے گا تو ایک بندے نے جب اپنی پوری زندگی ایک مشن کے لئے تج دی تب اللہ کے نگاہ پہ یہ مقام ہے ابراہیم علیہ سلام کی صدد ہم کو اضباع کا پیغام دی کہ ہم اپنے اطراف کے معاول کا لائزہ لے کر دیں کیا اس خزم کا مشرقانہ معاول نہیں ہے جس رجم کے معاول میں ابراہیم علیہ سلام نے پرورش پائی تھی عید ہوگی اس کے کچھ دلوں کے بعد کسی شہر کی گلی گلی سلط کا بکتری نظارہ پیش کریں ہر گلی میں دکھائی لے کہ اطراف نے ہاتھوں کے بنائے پر مابود ہو کے آگے چکھ رہی ان سے نفع کی امید ہے ان سے نقصان کی امید ہے حضرت علیہ 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 نے دعوت کو ان کے پرچہ کو بنن کیا ہمارا یہ معاول بھی ہم کو دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اطراف کے معاول میں اسی عبراہیم دعوت کو بنن دیا اسی عبراہیم کی صدا کو بنن تیرے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال لے کی کوشش کر دیتی کہ اسی نتیزے میں خوف مخالق ہوگی خوف کی مخالق میں پورے استخام کے ساتھ ان کو بھڑے ہونے کے لئے سی آمیشہ سے بزنیش کی دعا اللہ آگر اس کو لکھ دکلائی ہمیشہ آنفیت کی دعا کی ہے اور بتایا ہمیشہ کی دعا سے پس دیدہ کوئی دعا نہیں لیکن اگر آدماء شاہ آئے تو پھر استخام کی دعا پی جائے اور استخام کا ثموث دینا چاہے اور ابراہیم ہی زندگی اہل ایمان کو یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ابراہیم علی السلام کا اخضار مخالف ہوا پوری قوم مخالف نہیں تھی فیمپلی پس ان کے مخالف ہوگئے لیکن ابراہیم علی سلام اپنے موقع پر ڈڑے ایمان کی خاطر آگ میں پھر لکھ دیا جانا میں انہوں نے پر ناش کیا ایمان کی خاطر انہوں نے وطن کو چھوڑنا کبارا کیا ایمان خاطر وہ مصر گئے فلسطین گئے حالان میں مخل مخامان پر تشریف لیتا تھے ایک فرق نے مقام کیا جو پوری ایک ٹیم کے کرنے کا ایک امت کے کرنے کا ایک بڑے گروہ کے کرنے کا کام تھا ابراہیم علی سلام کے ارخان وہ ابراہیم بھی دعوت اپنی اثری شکل میں ہمارے پار عطب میں ہوئی وہ دعوت جس کے اندر سلمان برامت بھی کمی اور راضی نہیں ہوئی بلان نے ان کے جملوں کے جملے کھٹ کی نبی اکم صلی اللہ علیہ صلی اللہ ابراہیم علی سلام نے دعوت دی تھی وہ اللہ بھی اپنی انہی صفحات کے ساتھ انہی کمانان کے ساتھ انہی خوبیوں کے ساتھ انہی عصبت کے ساتھ انہی خدرت کے ساتھ آنے موجود اس کی ذات میں کسی حجم کا وہ اتغیر نہیں ہے کل بھی وزیم تھا آج بھی وزیم ہے کربی وہ چیز پر خدر کرتا آن بھی وہ چیز پر خدر کرتا انسان زمین پر آنتے اور جانتے رہے لیکن وہ خالق و مالک ہمیشہ رہے اور ہمیشہ باتے رہنے بات وہ آہد بھی ہے وہ سمد بھی ہے اور وہ بندوں کے اپنے بڑا مہرمان بھی اور وہ چاہتا ہے کہ خدا کی بندگی کی طرف انسان انسانوں کو بنانے کا کام مستخل انجام دیں زمین کے کسی خطے پر اگر اسلامی نیاست تشکیل پاہ بھی جائے تب بھی اہل اتنا کہ اس کے باوچود بھی دعوت اللہ کا کام تا جاری رہے ہو اس لئے کہ کسی کہ وہ سام آدی میں غیر مسلم رہیں اور اسلامی دیاست میں غیر مسلم کو آدادی ہوگی وہ اپنے حقوق کے ساتھ رہ سکیں لیکن ان کے اپنے ناؤر کا بہر حال جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ابراہیم علیہ السلام کا اصل ان کا حوصلہ ان کی سام قلب یہ یہ ساری چیزیں ہمارے سلام نے ایک بہت روشن پسار اس شکل میں موجود ہے جانور کے گلے پر ہم بھی چھوڑی چلائیں جانور کے گلے پر چھوڑی چلائیں دے ہوئے اعلان بھی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم ہے کہ فکروں منہ وعدائیں والخانی والمواطر گوشت کو تم اٹھاؤ بھی کھلاو بھی مہتا جاؤ کو در دست دو پچھلی عمدوں کو گوشت کھانے کا بھی موقع نہیں پھر خربانی مگرتے تھی تو خربانی کی خبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آنک آتی تھی اور اور غیبی آنک خربانی کے بوشت کو جنا کر بھزم کر دی تھی لیکن اس عمد کے ساتھ معاملہ کیا گیا کہ خربانی کے بوشت سے فائدہ اٹھانے کا اسی عمد کو موقع دیا تھی ابتدائی دور میں جب عمد کی اندر غرب تھی تو بوشت کو اس طور کر منا کیا یہ اٹھانے آیا کہ اس کا خور زمین پر نہیں گر کر لیکن اللہ کے پاس اس سے پہلے خور کر لیا تھا ساتھ کی یہ بات رکھ نہیں گئی کہ ہماری عید گاؤں پر نہیں آئے ہمارے مسلم پر نہیں آئے تو استطاع اپنے کے باؤن خوربانی نہیں تھے ویہا عبر عیم علی السلام کی سنت خدا کی نگاہ میں اتنی بسندی سنت ہے کہ اس سنت کو استطاع اور پر پوری نہیں کرنے والا یہ کام تو نہیں آئے یہ بات ہے اور پھر کہا گیا کہ اللہ کے اماز خوربانی اور جانور کا خوربانی سے زیادہ کوئی عمل بسندی اور وں تو ضرورت اثمات کی ہے کہ ماہر دل جائے ابراہیمی جسگار کو ابراہیمی تمناؤں کو انہیں ساتھان کو ابراہیم علی سلام نے خالق کعبہ کی جواز کو اٹھان پہ جن کا ادھان کی آتا مختلف مواقع پر ان کی دعاوں سے جن کا ادھان ہوتا ہے وہ چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کو سامنے رکھتے ہیں اپنی ایمان کا اعتصام کر رہیں کہ ہمارا ایمان کس لئے بلکہ ہے اور یہ ایمان کس مواقع پر کیا عمل ہم سے کروا ہے ایمان جس مختلف ہوگا عمل پر اتنا اتنا سا ہوگا ایمان میں خنزوری ہوگی تو اس کا عدیزہ عمل کی شکل میں دائر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس طریقے سے ہمارے لئے ایک زفر دست کا نمون آف اندر رکھتی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہا ایمان خضرگان لگو فی رسول اللہ کی مصوط حسنا اسی طریقے ابراہیم علیہ السلام کے بارے بھی کہا گیا بی ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لئے اس بارے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سے لی پہلی کرنے کی توفیح ادا فرمائے لیں ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا کچھ حصہ ہم کو بھی ادا فرمائے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کمیشن کمیشن بنا کر اس زمین کے اوپر جیدی ہیں اور سب کے خواہ جیدے کی توفیح ادا فرمائے دعوت اللہ 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 ہمارے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو ادارت کے لئے بھوز اور انسانوں کو اس بات کی توفیق دے کے وہ اس ابراہیم کو دنو کو دنو بھوز 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 موسیقی